تین جولائی کو پرائم میسٹر جو ہے وہ شام کو سرسید ایکسرس کا استطاع فرمائیں گے اور یہ ڈھائی بجے چلا کرے گی راولپنڈی سے ویا فیصلہ بار اور شام آٹھ بجے شام نو بجے چلے گی جی کراچی سے اور ہم نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم چالیس ٹرینیں چلائیں گے اب ہماری چھے صرف فریٹ رہ گئی ہیں سو پسنجر کا ٹارگٹ ہم نے الحمدللہ تین جولائی کو اچیب کر لیں گے اور آج ہم نے وارٹن کا ٹریننگ سینٹر کا بلکہ میری اقوائش ہے کہ وارٹن کو ہم یونیورسٹری بنا دیں جتنی زبردست انگریز نے یہ بیڈلنگ چھوڑی ہے یہاں تین سو کچھ اپارٹمنٹس میں نے یا دو سو کچھ اب میں بھول جاؤں پچھلے دور میں ان کو چین کر دیئے تھے ریلوے کے آفیچرز کے لیے ایمل ون جو بننے جا رہا ہے آج ساری قوم کو اور لاہور کے میڈیا کو خاص طور پر بتا کے مجھے خوشی ہوگی آج ہم نے ایمل ون کا پی سی ون سبمٹ کر دی ہے اور فرسٹ فیس میں ہم نے سات بلین روپیز وارٹن کو دیئے اب یہ بھی میں ریلوے سے کہوں گا کس کی یونیورسٹری کے لیے کوشش کریں کیونکہ اب ہائی ٹیک کا دور ہے کمپیوٹر کا دور ہے ہائی ٹیک انجن لوکوموٹیوز ہیں سو اس میں ہمیں ہائی ٹیک کے لیے سیار ہونا چاہیے اور بنیادی طور پر جو مسئلے ہیں اس میں ایمل ٹو کا ٹنڈر بی تیس تاریخ ہو ایمل ٹو کا ٹنڈر بی تیس ایمل ٹو کا ٹنڈر بی تیس تاریخ ہو ہم کھولنے جا رہے ہیں اور ایمل ٹھری کا ٹنڈر بھی ہم نے لگا دی ہے ہمارے پاس لکی لی جی تیس یون کو اور کیونکہ ہمارے پاس ساٹھ لاکھ پیسنجر بڑھ گئے اور ایسے دکھائی دیتا ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ چوبیس اگست کو میں اعتصاب کے لیے قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں گا اور اس میں بعض ہماری پوتائیاں بھی ہیں ہیومن ایررز ہیں اور اکتیس تیس جون کے بجھت کے بعد فینننشل ریپورٹ بھی ہم سمیٹ کریں گے قوم کے سامنے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک سال کے اندر اپنی پروگرس جو ہے وہ ہماری چونٹیس ٹرینے جو ہیں اس وقت آن ٹریک ہیں یہ تمام ٹرینے جو ہیں ہم نے ری بیلڈ کی ہیں اور اس کا سارا کریڈٹ ریلوے کے آفیسرز جاتا ہے ریلوے کے اثروں کو جاتا ہے لیکن اب ہماری شارٹیج اس قدر شدید ہو گئی ہے کہ ہم نے فلف اور بیس تاریخ کو امپورٹڈ کوچز خریدنے کا اور فریٹ ویگنز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے ہم فریٹ کے لیے چار فیصل سے ایک سال کے عرصے میں انشاءاللہ سات فیصل تک جو ہے وہ لوڈ میں اضافہ کر لیں گے تھی فائی پرسن ہم فریٹ بزنس میں آگے چلے جائیں گے اور اس کے لیے اجازت صاحب کب تندر ہم لگایا ہے آپ نے بیس تاریخ ہو لگئے ہیں پہلی تاریخ کو سیل کریں گے سیل کریں گے جی بیس تندر ہم نے آج لگا دیا ہے اور پہلی تاریخ کو سیل کریں گے فرس جولائی کو تندر کو سیل کرنے جا رہے ہیں فریٹ کا بھی اور پیسنجرز کا بھی اس سے پہلے ریلوے کی روایت رہی ہے کہ یہاں جو بھی ہوتا پیچھے بات نہیں کرنا چاہتا مر کر سنگل تندر ہوتا رہا ہے ایک پارٹی کو تندر دیے جاتے رہے ہیں کبھی بھی اس پاکستان کی ریلوے میں اگر میں غلطی پہ ہوا کرنوں گا ایک پارٹی کو نوازا گیا ہم نے ریلوے افیسر سے کہا کہ ایسے ٹیو آر بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہو کیونکہ ہماری کپیسٹی سے زیادہ ہو گئے ہیں پیسنجرز اور ہماری کپیسٹی سے زیادہ فریٹ ہو گئے ہیں باوجود کے چالیوں کے اضافے کے ہمیں شدید قسم کا عوامی دباؤ ہے باوجود اس کے کہ ہمارا کل بھی ایک جناہ نے ہٹ کیا ہے فریٹ ریل کو اور ایمل ون کے بعد تمام ریلوے ٹریک جو ہے جی وہ فینسنگ ہو جائے گی اس کو from کراچی to پشاور تمام ٹریک جو ہے اس میں کوئی پھاٹک نہیں ہوگا جی یا اس علاقے کی عبادی کو نیچے سا دیا یا اوپر سے بریجنگ ہم نے کیے اور اس ایمل ون کے بعد میں نے آتسار کوشش کی کہ ٹریک کے بگر جو سکولز اور لوگوں نے وکیشنل سینٹر بنائے ہیں وہ سارے بند کر دیے جائیں اور میں میرا یہ خیال تھا کہ پاکستان ریلوے جو ہے وہ ساتھ فیصد عبادی کے اندر سے گزرتی ہے اب میں بیجنگ میں پرائیم میسٹر عمران خان صاحب کے گیا کہ صاحب گیا تو انہوں نے کہا سیونٹ پوائنٹ تھری ون پرسنٹ پاکستان کا ٹریک جو ہے وہ آبادی کے اندر سے گزرتے ہیں سو اس لیے فینسنگ بہت ضروری ہو رہی ہے پاسٹ ٹرینوں کے لیے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں سیونٹین سیونٹیون پوائنٹ تھری ون سوہ ستر فیصد عبادی ٹریک کے رائٹ سائیڈ پہ ہے یا لیٹ سائیڈ پہ ہے اور اس میں انہوں نے وہ شامل نہیں کی جو ہم نے دو ہزار کلومیٹر کا ٹریک ہی کھا گئے ہیں ہم نے ستر سال میں ترقی یہ کیا ہے کہ دو ہزار کلومیٹر کا انگریز کا ٹریک کم کر دیا ہے اور ہم یہ نوشیرہ سے درگئی کا ٹریک بھی کھوڑنے جا رہے ہیں دس ہزار لوگوں کا ہم نے انٹریویو غیرہ کیے تھے لیکن کیپنٹ نے ڈسین کیا ہے کہ اس کا بیلٹ کیا جائے اس کا جا رہے ہیں اور سب سے بڑی خبر جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم ٹی ایل اے کے ٹی ایل اے کے تمام ملازمین کو جو اس پہ فٹ بیٹھ رہے ہیں ان کو کنفرم کرنے جا رہے ہیں جی کچھے ملازم ٹی ایل اے کے جتنے ملازمین ہیں ان کو ہم پکا کرنے جا رہے ہیں ایک کمیٹی بنا دیئے چیرمن ہے افتاب صاحب ہیں اس میں اس میں اجاز گرورو صاحب ہیں اس میں لغاری صاحب ہیں افتاب اکبر کہنا ہے میمبر فنانس ہیں تینوں اے جی ایم میمبر فنانس اور سی او اینڈی چیرمن اور انشاءاللہ تعالی اس نئے مہینے میں جو آرہ جلائی کا اس میں ہم کافی حد تک اپنا آپ کو بڑی ضعوت دیں گے ہم اپنا کمان انڈ کنٹرول جو آفیس ہے وہ لوگوں کیا ہوتے ہیں جو اجازی طور پر لاہور آپ ٹریک کے ذریعے ڈبل ون ڈبل سیمن کی لوگوں کی سب سے زیادہ شکایتیں تھیں وہ بھی ہم ایک مہینے کے اندر اندر تیس جون ہم نے رکھا ہے آپ ہمیں مولت دے دیں بعض ٹیکنیکل چیزوں میں دیر ہو جاتی ہے ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو ڈبل ون ڈبل سیمن اور ہمارا کمان انڈ کنٹرول سسٹم جو ہے کنٹرول روم جو ہے وہ ٹریک پہ ملے گا اور یہ سارا کسی نے گفت کیا ہے ایک گارڈ کے بیٹے نے گفت کیا ہمیں سارے ٹریکر کمان انڈ کنٹرول ہم مل جل کے کر رہے ہیں لیکن دینوے کے پیسے کے بغیر کر رہے ہیں ستر سال سے ہمارا کوئی کنٹرول سسٹم ایسا تھا جیسے کوئی وہ جہاں سے فرد لینی ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں جو پٹوار خانہ پٹواری کا دفتر اب زیادہ مارڈرن ہے ہمارے کنٹرول سسٹم سے جہاں کے ایک سو دس ایک سو بیس ٹرینے چلیں اور فریڈ ٹرینے چلیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں میں اگر کوئی اور بات ہو تو میں حاضر ہوں کل کے جو واقع یہ ہم ٹیپنٹ میں لے کے گئے ہیں جو اوبر ایج نہیں ہوئے پہلے ان کو تو کاموڈیٹ کریں جو کام آپ نیکی کا کر سکتے ہیں اس کی ابتدا کریں ہم کیابنٹ میں لے گئے ہیں کہ جو ریلوے میں ملازم تھے اور اوبر ایج ہو گئے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ ہم نے اصل عمر صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک ریٹ دے گے ریلوے کو لیکن ایک ریٹ تو دینے کی بجائے کچھ اور ہی ہو گیا ہے سو ٹی ایل اے ملازمین کو میری کوشش ہوگی کہ سارے کے سارے اکاموڈیٹ ہو جائیں دیکھیں میں نے کل آپ کو کہا تھا آپ دو مسلم لیگیں ہیں ایک شباز شریف کی جو میری مدر پارٹی ایک ہے ایک شباز لیگ ہے ایک نواز لیگ ہے اور میں ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں جب میں نے قوم کو کہا تھا شباز شریف ایناروں مانگ رہا ہے آپ مزاق سمجھ رہے تھے اگر میں سیاسی باتیں کرنی ہیں تو میں اپنے سرکاری افطروں کو کہوں کہ وہ بے شک چلے لیں آپ بے شک آپ سے لیں کیا کہا ہے ذرا دوبارہ رفیق سے میں آپ سے تفاہ کرتا ہوں دیکھیں ستر سال میں کسی نے ٹریک پر توجہ نہیں دی اٹھارہ سو اکسٹ کا ٹریک ہے کوٹری کراچی ہوا میں خود سندھ جا رہا ہوں نواب شاہ جا رہا ہوں جیک باب آت جا رہا ہوں لڑکانا جا رہا ہوں جتنی مجھ میں اللہ نے حمد دی ہے میں اتنی کوشش کر رہا ہوں اور ٹریک کی صورتحال جو ہے وہ ایمل ون کا چودہ سال بعد میں آئے ہوں یہ کوارٹر بھی تین سو جو ہے میں نے چھین کے دیئے ہیں ورنہ ریلوے نے تو کوئی عمد نہیں کی یہ کسی اور کولارٹ ہو گئے تھے میں نے لڑائی کر کے یہ دیئے ہیں اور ایمل ون میں جہاں جہاں سے ایمل ون گزرے گی اس بستی کے ریلوے مزدوروں کو نئے ہائی جو ہاں ہاں ان کو سب کو نئے گھر ملیں گے ریلوے کا انشاءاللہ تعالی ایمل ون میں نے آپ سے وعدہ کیا ایمل ون ربنالہ لہی کے بعد میں گنڈ بائے کر دوں گا دیکھیں آپ ریلوے سے پتہ نہیں کیوں خفہ ہیں اچھا میری بات سنیں اب میں آپ نے سوال سن لیا کہ ہم ہم پوری کوشش میں ہیں کہ اب ریلوے ٹریک ہو اب دیکھیں یہ عالم آگیا ہے کہ میں خود بھی ٹریک ہو میں نے زندگی میں آپ نے کسی وزیر کو دیکھا ہے کہ اس نے ٹرالی کی ہو میں نے بیالیس کلومیٹر ٹریالی کی ہے جو افسروں کا کام ہے میرا کام نہیں ہے فوٹ ٹرالی کی ہے بیالیس کلومیٹر کیسی آر کے گرف سو ہم انشاءاللہ تعالی ریلوے میں ہاتھ ساتھ دیکھیں روز ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں میرے دوست کارا جیسے کا بیٹا شہید ہو گیا یہ ایک ٹرانسپورٹ ہے اس میں کل آپ کو ریپورٹ دے دیں گے چوبیس گھنٹے میں نے کہا ہے سیو صاحب وہیں ہیں ریلوے کے ڈی سیو بھی وہیں ہیں تمام اثر ہوئے ہیں میں نے کہا آپ ریپورٹ لے کے صبح پہنچیں کیونکہ میں ایک ایک کر کے کیا نہیں ہوتے سوال کریں آپ اتنا لمبا سوال کریں یہ دوروں کا موقع جایا ہوگا اللہ کے حکم و اللہ کے حکم سے اب سوال کریں آپ پورا ناولی نہ بڑھیں سوال آپ کا سن لی ہے میں نے میری پوری کوشش ہے کہ ریلوے کو پر لایا جائے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے پانچ روپے پیسی نے لاہور کے سٹیشن پہ نہیں لگائے ستر سال ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے لاہور میں لیٹرینے نہیں تھی لاہور کے کینسٹیشن پہ یہ منسٹر کا کام ہے جا کے لیٹرینے بنائے راول پنڈی کینسٹیشن میں نہیں تھی میں لاہور اور راول پنڈی اور جتنے لاہور کے دونوں سٹیشن ہیں ان کو انکروب کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ دو عرب روپے آیا ہے ستر سنو پہ لگایا جہاں چھ ازار روپے آمدن نہیں ہے چھ ازار روپے آمدن نہیں لاہور دل ہے پاکستان ریلوے کا ایک روپے آ کسی نے نہیں لگایا ابھی پانچ کروڑ پچھلی دفعہ دیئے ہیں پانچ کروڑ کل پرسو دیئے ہیں پیسے ہوں تو دینا پیسے ہی نہیں ہے کہ جو حال دیکھیں اگر ہم یہ ارننگ چالیس ٹرینوں سے نہ بڑھاتے تو ریلوے میں ترقی کی کوئی مجائش نہیں جو کمار ہیں وہ ریلوے میں لگا رہے ہیں آج ہے کسی ٹی وی پہ میں شباز شریف صاحب کو چیلنج کرتا ہوں میری سیاست بھی ضرق ہو جائے کہ میں جھوٹا آتی نہیں ہوں ان کی اور میری مدر پارٹی ایک ہے عوامی مسلم دیکھیں تھوڑے سے میں نے کسی کو چھ سات مہینے پہلے ٹرانسپر میٹ کیا میں جو بھی عملہ تھا اسی کے ساتھ میں نے زندگی گزاری یہ ایک آپ کی قائدانہ صلاحیت ہے کہ آپ دوسروں کے لوگوں سے بھی وہی کام لیں لیکن جب میں مجبور ہو گیا تو پھر میں نے چھوٹی موٹی ٹیلر چلائے ہیں ابھی میں نے کوئی فلم نہیں چلائی اگر آپ لوگوں کو سمجھ ہے تو شباز شریف کی تقریر اور آسف درداری صاحب کی تقریر کو غور سے پڑھیں سنیں کہ وہ مساء کے معیشت کے لیے پیار بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں اے نارو تو عمران خان